آج ظاہرے کے ناظرین بہت سے مقامات پر آج آنے والی جو شب ہوگی وہ شب براعت ہوگی اور دنیا کے کئی ممالک میں آج ہے اور آج ہوگی اور دنیا کے کئی ممالک میں اور بشمول پاکستان ناظرین کل انشاءاللہ آنے والی جو شب ہے کل وہ شب براعت ہے یہ رات بڑی اہم ہے ویسے تو یہ مہینہ ہی بڑا بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ شعبان یہ میرے آقا علیہ السلام کا مہینہ ہے اور آقا علیہ السلام سے نزبت ہے تو ناظرین پھر ہر اعتبار سے یہ مہینہ جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے اس کے ساتھ حضور ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسرس سے اس مہینے میں روزہ کرتے صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی کسرس سے ہم نے کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا یعنی رمضان میں تو پورا رمضان اور رمضان کے علاوہ جتنا ان مہینوں میں روزہ رکھتے ان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہ رکھا کرتے عرض کی یا رسول اللہ اس میں کیا حکمت ہے اور یہ خاص طور پر ناظرین سیدہ آہش رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے اور صحیحین میں ہے یعنی صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں عرض کی یا رسول اللہ آخر اس قدر روزے آپ کیوں رکھتے ہیں شابان کے مہینے میں تو فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے عمال اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمال نامہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں یہ ناظرین کتنی بڑی بات ہے آقا علیہ السلام ہم گناہگاروں کی اور آقا علیہ السلام اپنے امتیوں کی تعلیم کے لیے یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور خاص طور پر ناظرین یہ نصر شعبان المعظم جس سے پندرویں شب کہا جاتا ہے شعبان ناظرین یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ناظرین جو ہے وہ اس مہینے میں پھر اس رات میں سید عائش رضی اللہ تعالی کے حوالے سے وہ جو حدیث پاک آپ سنتے ہیں خاص طور پر بقیہ غرکت تشریف لے گئے اور وہاں پر آہوزاری کر رہے ہیں اور پھر سید عائش رضی اللہ تعالی عنہ نے ارس کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے میں کیا سوچ رہی ہوں آپ کہاں تشریف فرما ہے تو فرمایا کہ عائشہ اس رات سے لوگ غافل ہیں یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العالمین قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہوں کی بخشش فرماتا ہے گناہکاروں کی بخشش فرماتا ہے جس طریقے سے قبیلہ بنو قلب کی بکریاں بے شمار تھیں ریور کے ریور تھے ان بکریوں کے بالوں کو گناہ ناظرین احاطہ شمار سے باہر تھا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس رات میں کتنے گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے وہ بھی احاطہ شمار سے باہر ہوتا ہے بے شمار گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے ناظرین امام منظری نے یہ روایت کی کہ جس نے عید کی دونوں راتوں میں یعنی عید الفطر عید الازہا اور نص شعبان المعظم کی رات میں شب بیداری کی اس کا دل نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے لیکن اس رات میں عید الفطر عید الازہا اور اس رات میں شب بیداری کرنے والے کا دل نہیں مرے گا ناظرین اس رات کے کئی نام ہیں اسے لیلت تکفیر بھی کہتے ہیں امام سب کی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر میں رکھتے ہیں کہ اس رات کو جو عبادت کرے گا سال بھر کے گناہوں کی تکفیر ہو جائے گی گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو اس شب بیداری کو اس کے گناہوں کا کفرہ بنا دے گا شب حیات بھی کہتے ہیں کہ جس نے اس رات میں اس رات میں عبادت کی اللہ رب العالمین اس کے دل کو زندگی اطا فرمائے گا اسے لیلت الشفاع بھی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے تیرہویں شب میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے وہ شفاعت کو طلب کیا تو ایک تہائی اطا ہوئی پھر چودہویں شب کو شفاعت طلب کی تو دو تہائی اطا ہوئی پندرویں شب کو جب شفاعت طلب کی تو اللہ رب العالمین نے مکمل شفاعت آپ کو اطا فرمائی اسی لیے اس کو لیلت الشفاع بھی کہتے ہیں شب مغفرت بھی کہتے ہیں کہ فرمایا کہ امام احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نف شعبان المعظم کی رات میں بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے پھر اہل زمین کو معافی عطا فرماتا ہے سوائے مشرق کے اور کینہ پرور کے اسے شبع آزادی بھی کہتے ہیں ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ کسی ضروری کام سے یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لائے حجرہ مبارکہ میں اور پھر میں نے بھی کچھ دیر پہلے یہ روایت ارس کی کہ آپ بقیر غلقت تشریف لے گئے تو وہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاد حضر خدمت ہوئی تو آقا نے فرمایا کہ اس صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے اسی طریقے سے ناظرین سب کی بخشش ہے لیکن والدین کا نافرمان ہو قطعہ تعلق کرنے والا ہو چغل خور ہو سود خور ہو ان کی بخشش نہیں ہوتی حتی کہ وہ توبہ کر لے تو ناظرین جو والدین کے نافرمان ہیں خدا ناخستہ قطعہ تعلق کرنے والے ہیں چغل خور ہے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر سود خور ہے تو ناظرین پھر انہیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو پانے سے پہلے پہلے یہ ناظرین معافیہ مانگ لیں والدین کے فرما بردار بن جائیں صلح رحمی کرنے والے بن جائیں چغل خوری چھوڑ دیں سود کا علیل اعلان بیکارٹ کر دیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک وطالع ہماری مغفرت بھی فرمائے گا اور یہ جو حالات اس وقت ناظرین پوری دنیا میں ناظرین ظہور پذیر ہو رہے ہیں اللہ تبارک وطالع ان حالات سے بھی ہم سب کو نجات اتا فرمائے اللہ رب العالمین ناظرین یہ رات آنے والی ہے جہاں جہاں یہ رات آج ہے ان کو مبارک ہو جہاں جہاں یہ رات کل ہوگی بشمل پاکستان کے یہ رات سب کو مبارک ہو اور سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تبارک وطالع کیونکہ اس میں ناظرین درازی عمر بالخیر کے نوافل پڑے جاتے ہیں مغرقی نماز کے بعد اور دفع بلا کے اور مخلوق کا متاجنہ ہونے کے نوافل یہ چھے نوافل پڑے جاتے ہیں یہ بھی پڑھئے گا سورہ یاسین کی تلاوت بھی کیجئے گا خوب خوب عبادات کیجئے گا اللہ تعالی ہمارے ستمبل کے تمام اہل اسلام کے حالات کو اچھا فرمائے